اللہ علیکم اسلام احبت آباد آلے ہو کیا لے توسنا خیر ہے ٹھیک ہو نا مریو مراد مریو آج یہ جو دوسرا مائیک ہے اس کو ذرا بند کر دیں پلیز احبت آباد والوں ایک بات بتاؤ احبت آباد کا جلسہ جو تھا وہ میرے جلسوں کے پروگرام میں نہیں تھا کوئی نس کمیونکیشن ہو گئی تھی مرتضی جاوید آباسی صاحب کی ریکویسٹ ہم تک نہیں پہنچی لیکن مانسیڑا کے جلسے کے بعد مجھے یہ میسیج ملا کہ احبت آباد والے آپ کو بلا رہے ہیں میں آج اپنی ساری انگیجمنٹس کینسل کر کے احبت آباد بھاگی آئی ہوں مجھے مرتضی بھائی نے کہا کہ احبت آباد بھی آپ کو ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ چاہے مجھے اپنی کوئی جلسہ کینسل کرنا پڑے کوئی میٹنگ کینسل کرنی پڑے میں احبت آباد سے خود ملنے آؤں گی اور یہ دیکھو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں جناب میرا بھائی مرتضی جعوید عباسی ملک محبت آوان صاحب سردار فرید احمد خان صاحب سردار خالد صاحب سردار اورنزیب نلوٹا صاحب کہیں نلوٹا صاحب آپ کے بڑی رسپانس آئے ہیں ملک ارشد آوان صاحب آج نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کا منشور لانچ کر رہے تھے تو میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی وہاں لاہور میں تو میرے جلسے کی فلائٹ کا ٹائم ہوا میاں صاحب تقریر کر رہے تھے اور میں نے یہ گستاخی کبھی نہیں کی کہ میاں صاحب تقریر کر رہے اور میں اٹھ کے چلی جاؤں تو مجھے میاں صاحب نے کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ آپ چلے جاؤ ابت آباد والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے تو ابت آباد والوں میں آپ کو خدا لگتی بات کہتی ہوں اگر آپ کو نواز شریف سے پیار ہے تو خدا شاہد ہے کہ نواز شریف کو آپ سے اس سے زیادہ پیار ہے اور اسی لیے آج میں سب کو چھوڑ کے آبت آباد میں آپ کے پاس آئی ہوں آبت آباد والوں کچھ باتیں بہت ضروری میں نے آپ سے کر لی ہے کیونکہ الیکشن آٹھ فروری کو ہے چند بھی دن دور ہے اب آج نواز شریف صاحب نے اپنا منشور لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے پاکستانی قوم کے سامنے رکھا ہے منشور کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا کوئی کاغذوں کا پلندہ نہیں ہوتا منشور آپ سے کیا ہوا ایک سچا اور سچا وعدہ ہوتا ہے نواز شریف نے جب بھی قوم سے وعدہ کیا آپ لوگ گواہ ہو کہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا آپ پورا جلسہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ کیا نواز شریف نے آج تک قوم سے ایسا وعدہ کیا جو اس نے نہ نبھایا ہو اگر اس نے کہا کہ میں دو ہزار تیرہ میں وزیراعظم بن کر لورڈ شیڈنگ بائیس بائیس گھنٹی کی لورڈ شیڈنگ ختم کروں گا تو کیا اس نے کی اگر اس نے وعدہ کیا کہ دو ہزار تیرہ میں جو پاکستان میں ہر طرف دہشت گردی تھی ڈرون حملے تھے اس نے کہا میں دہشت گردی ختم کروں گا کیا اس نے کی اس نے کہا میں ہزارہ موٹر میں بناوں گا کیا اس نے ہزارہ موٹر میں بنائی اپتاباد والوں کیا اس نے آپ کو ہزارہ الیکٹرک کمپنی دی یا نہیں دی منشور وہ نہیں ہوتا کہ ویب سائٹ پہ جاری کر دو یا کاغذ کا ٹکڑا پلندہ اٹھا کے قوم کے سامنے رکھ دو جھوٹے سچے وعدے کر دو ہم نے بہت میند سے اور کریزی سے یہ منشور بنایا ہے جس میں آپ کی ہر تکلیف کا ہمیں احساس ہے اور انشاءاللہ اگر آپ نے منتخب کیا تو میں وعدہ کرتی ہوں آج اٹھا بات سے کہ انشاءاللہ چن چن کے اللہ کے فضل سے اس کی مدد سے آپ کی ساری تکلیفوں کو دور کریں گے منشور اگر وہ جماعت پیش کرے جس کی پندرہ سال سے ایک سوبے میں حکومت ہے بل فرض اگر وہ تعلیم کا منشور پیش کرتی ہے کہ تعلیم میں ہم یہ کر دیں گے تعلیم میں ہم وہ کر دیں گے اور آج بھی ان کے سوبے میں جہاں ان کی پندرہ سال حکومت رہی ہے سکولوں کی کلاس رونز میں بچوں کی بجائے وہاں پر مال مویشی بھیسے بندیوں تو کیسا منشور ہے وہ ایک اور جماعت بھی ہے جس نے اپنا منشور تو نہیں دیا جس کی یہاں خیبر پختونخواہ میں دس سال حکومت رہی ہے کتنے سال اس نے منشور نہیں دیا مگر آپ تابعاد والے اچھی طرح جانتے ہیں یہ جو میرے سامنے میری بہنے بھائی بزرگ بچے کھڑے یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں پورا خیبر پختونخواہ بھی جانتا ہے پورا پاکستان بھی جانتا ہے کہ ان کے منشور میں کیا لکھا ہے ان کے منشور میں کیا کہاں گھڑی چوری اس کی بات بات میں کرتے ہیں اے تابعاد والوں آپ اللہ تعالی سے اللہ کی دین سے محبت کرنے والے لوگ ہو صرف گھڑی نہیں چوری کی خانہ کعبہ والی گھڑی کو بیچے اور اس کے پیسے ارام سے جیب میں ڈال کے چلتا بنا پوری قوم جانتی ہے کہ اس کا منشور کیا ہے اس کا منشور وہ پیٹرل بم ہے جو اس نے لوگ انفرسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں پر چلایا اور آج وہ پیٹرل بمز چلانے کی ترغیب جن کو دی گندے جو بچوں کے ہاں آپ جتنے نوجوان تھے یہ کھڑے ہیں نا نوجوان ذرا ہاتھ کھڑا کرو مجھے نظر آ رہا تھا یہاں کھڑے ہوئے کہ جلسے میں مجورٹی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے ماشاءاللہ آپ کے لئے مسلم لیگ نون نے شاندار منشور دیا اور پانچ سال اگر مسلم لیگ نون کو ملے انشاءاللہ تو میں وعدہ کرتی ہوں میری ہر نوجوان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرل بمز پکڑا کر دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں کیلوں والے دندے پکڑا کر آج وہ ان سے ریاست پہ حملے کرائے ان کو کہاں مار دو مرجو جلا دو گہراؤ کر لو گسیٹ لو توڑ دو اور ان سے شہداء کی یادگاروں پر حملے کرائے ان سے ریاست پاکستان کے سطولوں پر حملے کرائے اور آج دیکھو آج دیکھو کہ ان کے بچے ارام سے لندن میں بیٹھے اور لوگوں کے بچے اس وقت جیلوں کے پیچھے رول رہے ہیں ان کے ماں باپ کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں ان کے گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جو آج سائشوں میں ان کو رکھے محفوظ مقامات پر ان کو رکھے اور قوم کے بچوں کو جو ہاتھوں میں دندے دے قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جو پیٹرل بامز دے قوم کو گیراؤ جلاو کی ترغیب دے کیا میں نوجوانوں سے پوچھتی کیا وہ آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کی ہاتھ میں لیپ ٹاپس دیئے یہ آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کو اوبرگلا کر جیلوں تک بنچائے کون ہے آپ کا ہمدرد اور ابتباد والوں قوم جانتی ہے ابتباد جانتا ہے کہ نواز شریف نے جو بھی وعدہ قوم سے کیا نبھایا آج یہ بہت میڈیا والے سروے کر رہے ہیں لوگوں سے جا کے ووٹر سے گلی محلوں میں سوال پوچھ رہے ہیں ہر جماعت کے سپورٹرز ہوتے ہیں گلی محلے میں کوئی ایسا مجھے آگ